اسلام علیکم یوورز کیا حال چال ہے آپ سب کے ٹھک تھاک ہیں اچھا جو جناب بڑے دن ہو گئے تھے کوئی میٹھا تیار نہیں کیا تھا تو آج ہم بنائیں گے انسٹنٹ فرنی بہت زبردست بنتی ہے اور جلدی بھی بن جاتی ہے تو چلی آئے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین کے اندر ہمیں ایک لیٹر دودھ چاہیے کوشش کیجئے کہ آپ ڈبے کا دودھ استعمال کریں اس سے ایک دو ٹیکچر بھی بہت اچھا ہے اور پھینڈی کو اور فلیور بھی بہت سا بردستہ آگا اب اس کے اندر جناب ہم ایڈ کریں گے تین ٹیبل سپون پاؤڈرڈ ملک کے آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے اب جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ فلیم آن کر دیں اس کو میڈیم پہ سیٹ کر دیں اور سپیچلہ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس کو تب تک پکنے دینا ہے جب تک کہ اس کے اندر جو ہے وہ بوائل آج ہے یہ دیکھیں بہت کل ایسے بوائل آج کا ہوا ہے اب اس کے اندر آپ نے کسی بھی برینڈ کا انسٹنٹ پھینڈی مکس لینا ہے اور وہ تمام پاکٹ اس میں آٹ کر دینا ہے اور اس کو چمچ کی مدد سے پانچ منٹ تک جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ مکسٹر جو ہے نا وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور اس کے بعد مزید پانچ منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے دینا ہے یہ دیکھیں جب تک کہ اس کی کنسسٹنسی ایسی ہو جائے کہ آپ کا جو سپیچل آئے نا اس کے اوپر تھوڑا سا مکسٹر ٹھیننے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنی تیار ہو چکی ہوئی ہے آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور جیسے جیسے یہ ٹائم گدر زد جائے گا اور آپ اس کو فرنج میں رکھیں گے نا تو یہ آٹومیٹکلی گھاڑی ہو جائے گی اس میں ہم نے کسی قسم کی چینی آئڈنگ کی کیونکہ اس میں چینی آلریڈی موجود ہوتی ہے تو آپ کو ایکسٹر آئٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اس کو کسی بھی ڈش میں سرپ کر سکتے ہیں میں اس کو سرپ کر رہی ہوں جناب ٹھوٹیوں میں اچھا یہ جو ٹھوٹی تھی اس کا سائز بڑا تھا تو اس مکسٹر سے تقریباً دس ٹھوٹیا ہماری بہ سانی تیار ہو گئی تھی اس کی اب ہم تھوڑا سی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں چاندی کا ورک یہ آپ کو کسی بھی گروسی سٹور سے بہہ سانی مل جائے گا این میں اس میں تھوڑا سے بادام بھی لگا دیں گے آپ پشتے بھی لگا سکتے جو بھی آپ کو ڈرائی فٹ پسند ہونا وہ آپ لگائیں اور اس کو اب ایک گھنٹہ فریج میں ڈھنڈہ ہونے کے لئے رکھتے ایک گھنٹے کے بعد جناب آپ کی پرفیکٹ سے قسم کی فیڈنی ورکل تیار ہے سرپ کرنے کے لئے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسی لگیں بھٹا خیال رکھے گا اللہ حافظ